موسیقی نمسکار کزان سمچار میں آپ سبی کا سواگت ہے سب سے پہلے موکی سمچار راشپتی دروپتی مرموکہ مکھالے دورہ کندھ کیوشنو کے بارے میں مہیلاؤں خوکیا جاگروپ کہا سماج میں مہیلاؤں کی بھاگی راڈی بڑھانے کے لیے سرکار کر رہی ہے ہر سمب پریاس تورہ میں تین سوام ساہتہ سموں کو وطرت کے چیک اور پرمان پتر اتر پردیش میں انودان پر سولر پم دینے کے لیے کسانوں کے پنچین کشبھارم دیش کے کسانوں کو پی ام کسیم یوشنا کے انترکت سولر پم پر دی جاری ہے ساٹھ پرتشت تک کی سبسیدی دو ایچ پی سے لے کر دس ایچ پی تک کے سولر پم پر مل رہا ہے انودان چھتیس گھڑ کی دو ماہ پنچائک پہنچی وکسید بھارس انکر پیاترہ کے اندو سرکار کی یوشناوں کا لاب لینے کے لیے بڑی سنکھیا میں پہنچے لابارتی لابارتیوں نے سنائی اپنی جیون میں آئے بدلاو کی کہانی شیط لہر اور گھنے کوہری کی جپیٹ میں پورا تربارت راجدانی دلی کے کئی حصوں میں ویزیبلیٹی شونی ہے جب مکشمیر کے شریع نگر میں کڑاکی کی ٹھنڈ اور شیط لہر برپڑا موکے سمچار کے بعد خبر عبستار سے راشپتی دروپتی مرمون نے اپنے مگھالے دورے میں تورا میں تین سوہم ساہتہ سموہوں کو پرمان پتر اور چیک پترت کیے اسی کے ساتھ راشپتی نے سوہم ساہتہ سموہوں کی مہیلاؤں کو سمبھتت کرتے ہوئے دیش کی وقاس میں مہیلاؤں کی مہاتپن بھاگیداری کے بارے میں بتا کر آگے بڑھنے کو پریدت کیا راشپتی نے سرکار کی مہیلاؤں کے بارے میں مہیلاؤں کو جاگرک کرتے ہوئے کہا کہ سماج میں مہیلاؤں کی بھاگیداری بڑھانے کے لیے سرکار ہر سمبھو پریاس کر رہی ہے جہاں اپ ہمارے کا مہیلاؤں کی قبر نے خود پری بارے میں اچھا ہوں میں طریقہ کتاب کرنا چیزی نے جو چیز تھے ہمیں صفحہ کرنا چیز تھے جو کبھرمس کے زیادہ کی کوئی کی فکری کے بارے میں قرآن بگر سے تقراب کریں بچک مہشتے کا پر دونچکہ مہ شرحه رہے پوریز مہم گھر کے مجھے متى اللہ پر داکے ڈالی government has launched many schemes which have proved helpful in raising the standards of living of women. ساتھ ہی کرشی کی لاغت کو کم کرنے کے لیے سرکار کسانوں کو سبسیٹی پر سولر پم دے رہی ہے اس کے لیے دیش پر میں پردان منتری کسان ارجہ سرکشہ اویم اتھان مہا بھیان پی ایم کسوم یوشنا چلائی جا رہی ہے یوشنا کا لاب دینے کے لیے اتر پردیش میں اندان پر سولر پم لینے کے لیے کسانوں کو پنجین سولہ جنوری دوہزار چوبیس سے شروع ہو گیا ہے دیش میں کسانوں کو پی ایم کسوم یوشنا کے اندرگست ساٹھ پراتیشت تک کی سبسیٹی دی جاتی ہے ابھی اتر پردیش سرکار دوہرہ راجی میں کسانوں کو سبسیٹی پر دیے جانے والے سولر پم کی لاغت اور اس پر دی جانے والی سبسیٹی کی درد نردھار ات کر دی گئی ہے اس میں کسان کو دو ایچ پی سے لے کر دس ایچ پی تک کے سولر پم پر اندان دیا جائے گا سرکار جا کسانوں کو دو ایچ پی کے سولر پم پر ایک لاکھ تین ہزار تیس روپے کا ندان دے گی تو وہی دس ایچ پی کے سولر پم پر کسانوں کو دو لاکھ چھاسٹھ ہزار چار سو چھپن روپے کا ندان ملے گا جس سے کسانوں کو دو ایچ پی کے سولر پم پر ماتر تریسٹھ ہزار چھ سو چھاسی روپے دینے ہوں گے تو وہی دس ایچ پی کے سولر پم کے لیے کسان کو دو لاکھ چھاسی ہزار ایک سو چو سٹھ روپے دینے ہوں گے ٹھیک اسی پرکار کسان انہیں سولر پمپ پر سبسیڈی دی جائے گی اور بیہار سرکار چھت پر پھل پھول اور سبزی لگانے کے لئے انوان دینے والی ہے اس کے لئے سرکار چھت پر باغوانی یوشنا لائی ہے اس یوشنا کلاب اپی پٹنا گیا مظفر پور ایوام بھاگلپور کے شہری شیطروں کے لوگوں کو دیا جائے گا یوشنا کے تحت فارمنگ بیٹھ ہیتو مکان کی چھت پر تین سو ورک فیٹ کے کھلی جگہ میں باغوانی کرنے پر بچھتر فیصدی انوزان دیا جائے گا ویبھاگ دوارہ تین سو فیٹ شیطر میں باغوانی کرنے کے لئے پچاس ہزار روپے کی لاغت نردھارت کی گئی ہے جس پر لابھارتی کو سیتیس ہزار پانسو روپے کا انوزان ملے گا شیش راشی یعنی کے بارہ ہزار پانسو روپے لابھارتیوں کو سوام وہن کرنی ہوگی وہی جو ویکتی گملوں میں باغوانی کرنا چاہتے ہیں سرکار یوشنا کے تحت انہیں بھی انوزان اپلپت کرائے گی سرکار گملوں میں پودے لگانے والے ویکتیوں کے لئے اکائی لاغت دس ہزار روپے نردھارت کری ہے جس پر لابھارتیوں کو پچھتر پرتیشت یعنی کے سات ہزار پانسو روپے کا انوزان دیا جائے گا شیش راشی یعنی کے دو ہزار پانسو روپے کی لاغت لابھارتی کو سم وہن کرنی ہوگی اور دھیانی کی ویبھاگ دورہ لابھارتیوں کو اپنی پسندیدہ پھل ایوم سبزی کے باغوانی کے لئے پودے چننے کا بھی پراودان کیا گیا ہے اس میں فارمنگ بیٹ پر کسان سبزی فسلے جیسے بیگن، ٹیمارٹر، مرچ گو بھی، گاجر، مولی، بھنٹی، پتیدار، سبزی، قدو، ادی لگا سکتے ہیں تو وہیں امروط، قاقزی نیبو، پپیتہ، آم، انار، انجیر، ادی پھل بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ فارمنگ بیٹ پرگ، گھرت کماری، کڑی پتہ، واسکا، لیمن گراس، ایوم، اشفگندہ جیسی عوشدیے پودے بھی لگا سکتے ہیں اور اگلی خبر ہریانہ سے ہریانہ سرکار کے پشو پالن ویبھاگ نے پردیش میں شیط لہر سے پشو کے بچاؤ ہی تو سبھی زیلوں کے لئے ایڈوائسری جاری کی ہے اس کے علاوہ ویبھاگ نے پشو چکستک کو بھی الٹ رہنے کی نردیش دیئے ہیں ویبھاگ نے بتایا کہ سبھی پشو پالوں سے اگرہ کیا گیا ہے کہ وہ شیط لہر سے پشو کے بچاؤ کے لئے پشو والن ویبھاگ دوارہ جاری ایڈوائسری کا پالن کریں اور اپنے پشو دھن کو شیط لہر سے بچا کر رکھیں ویبھاگ نے کہا کہ دھوپ نکلنے پر ہی پشو کو باہر نکالیں پشو پر کمل اتیادی ڈال کر رکھیں یدی پشو میں تھن کے کوئی لکشن دکھائے دے رہے ہوں تو ترند نزدیکی پشو چکستک سے سمپر کریں شیط لہر سے بچاؤ کے لئے سبھی پکشو کو کرم ناشک دوائیاں دلوائیں گولڈ ویک خنیچ مشرن نیامت طور پر دیتے رہیں پشو کو نہلانے کے لئے گرم گنگنے پانی کا استعمال کریں پشو کے بیٹنے کا استحان کو سوکھا رکھیں پشو کے ٹین شیٹ کو پرالی سے ڈھک کر رکھیں ویبھاگ کے انسار شیط لہر میں پشو کا تاپان کم ہو جاتا اور ساس لینے میں تکلیف ہونے لگتی ہے اس کے اترکت خانسی وینومونیا جیسی بیماریاں ہونے لگتی ہیں جس کے قارن پشو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور دودھ اتپادن بھی کم ہو جاتا ہے کمزور وے نوجات پشو پر شیط لہر کا پرباب زیادہ پڑتا ہے اسی لئے پشو کو اچھت خوراگ گڑ وے منرل مشرن اوشے دینا چاہیے بھارت میں سہکار سے سمردی کی سنگ کلپنا کو آگے بڑھانے میں امول کی بھومی قائم رہی ہے دیش کے کسانوں کا عارتک روپ سے سشکت اور مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں سہکاری تک زریعے وے شک جگت کا بھارت کی سرہ ماغ دشن کر رہا ہے اس ویشے پر ہمارے سوادہ تھا اوپی آدب نے بات کیا ملک کے پربندر ندیشگ جین ایس مہتہ سے سہکار سے سمردی کے جریعے کسانوں کی کس طرح خوشالی ہو سکتی ہے اس کا بہترین دھانے امول ابھی اس ویشے پر بات کرنے کے لئے امار ساتھ موجود ہے امول کے ایم ڈی جیس این مہتہ سر اگر بات کریں بھسوک جگت پہ سہکاری موڈل جو بھارت کا اس کو پوری دنیا سہکاری کو مانتی ہے اور اس کا جنک اگر امول کو کہیں تو آتی سیوکتی نہیں ہوگی کنڈری گریمنتری لگاتار اس کو آگے بڑھا رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے آج جو دیش میں سہکاری تکی موڈل کی وجہ سے امول نے اس میں بھی امول کا یہ سٹال ہم لگا رہے ہیں تاکہ بھارت سے ویشوک کے لئے اگر ہم انڈیا کو ڈیری ٹو دہ ورلڈ بننا ہے تو کس طرح کے پروڈکس ویشوک کے بازار میں جا سکتے ہیں بھارت کے ڈیری پروڈکس کس طرح ویشوک میں جا سکتے ہیں اور سہکار کے موڈل سے بنی یہ سنس تھا کیسے اپنا نام ویشوک میں بننا سکتی ہے یہ ہم یہاں درشانہ چاہتے ہیں آج اگر بات کریں امول کا کاروبار تو کتنا سالانہ ٹرنوور ہے اور کتنے دیشوں میں اس کی ساکھائے ہیں امول کا سالانہ ٹرنوور 9 بلین ڈالر یعنی 72,000 کروڑ روپے ہے جو دیش کی سب سے بڑی ڈیری ہی نہیں صرف FMCG اور فوڈ کمپنی بھی امول آج ہے تو ہم لوگ دیش کے ویشوک کے قریبن 50 دیشوں میں امارے پروڈکس کا ایکسپورٹس کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اور نئے کسٹمرز آئیں گے تو ہم جادہ سے جادہ دیشوں میں بھارت سے بنے دودھ سے بنے پروڈکس ہم نیریات کر پائیں گے دودھ پادن میں ہم نمبر ون ہیں اور اسی کے جرے کسانوں کی خسالی اور سمردی بھی ہو رہی ہے امول کتنا مددگار ہے کسانوں کو سسکت اور مضبوط بدانے میں گجرات کے 36 لاکھ کسان پروڈواروں سے امول جڑا ہوا ہے 18,600 گاؤں میں ہمارے سادسیاں ہیں اور آج بھارت ویشو میں نمبر ون دودھ اتپادک دیش ہے ویشو کا قریبا 24% دودھ بھارت میں اتپادن ہو رہا ہے اور اگلے 10 سال میں یہ حصہ ایک تیہائی ہو سکتا ہے تو اگر ویشو کا 33% دودھ بھارت میں ہے تو بھارت کو ویشو کی دیری بننے کا ایک موقع ہے اور امول اور سبھی سہکاری سنستائیں مل کے اس دشا میں کام کرنی ہے اگر بہت سے میں نیا سال ہے نئی امیدیں ہیں امول بھی کچھ نیا کرنے جا رہا ہے کیا کچھ آپ کا ایجنڈا ہے بہت سارے نئے پروڈکٹس امول کے آ رہے ہیں یہاں آپ دیکھیں گے امول نے ارگانک شریڈنگ کا بھی کافی ایک فوکس رکھا ہے ہم کافی سارے ارگانک پروڈکٹس جو بنا رہے ہیں وہ دیش کے لیے اور ویشو کے لیے بنیں گے پروٹین جیسے پروڈکٹس ہے اس کا بھی ہم پردرشن کر رہے ہیں مانیہ منتری جی نے مٹھائی کے بارے میں بات کی تھی ابھی اناؤگریشن میں تو مٹھائی کی بھی ایک بڑی شرنکھلا ہمارے سامنے آج یہاں ڈسپلے پر رکھی ہوئی ہے امول کا گھی مکھن پانیر دودھ تو کافی وشوہ میں پاپیلر ہے فلیورڈ ملک ہوا آئس کریم ہوا یہ سب کے بھی ایکسپورٹس کے اوپر جوٹی ہمارے لئے کافی ساری ہے یہ کتنا مددگار ثابت ہوگا یہ جو ایکسپو ہے امول برانڈ تو آلڑی ستھاپیت ہے لیکن انے جو اتپاد بیچنے والے اور نے نے جو ادیم سیل ہے ڈیری سکٹر کے یہ بہت ہی بڑا ایک انیشیٹیو ہے سرکار کا اور جیسے کہا گیا کہ ساؤت ایشیا کا یہ سب سے بڑا فوڈ شو آج بھارت میں انڈس فوڈ کے نام سے مانا جا رہا ہے تو دیش کے سبھی فوڈ پروڈکس سے جڑے جو کمپنیاں ہیں اور سنسطھائیں ہیں ان سب کے لیے یہ ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ لینڈمارک ایونٹ ہوگی ویشوک کے سبھی جو اچھے کسٹمرز ہیں آپ کو روبرو ملیں گے ہمارے دیش میں ملیں گے ہماری دیش کی سنسکرطی ساؤگت رہیں گے اور ساتھ ساتھ میں ہماری جو یہ الگ الگ پروڈکس ہیں وہ دیکھیں گے چکھیں گے اور اس کے بجار کی وکاس کی باتیں کریں گے تو یہ بھارت سرکار کا اور کومرس منترالے کا ایک بہت ہی بڑیا وہ ہے ایک پروڈکٹ ہے اور ہم پورے سرکار پہلے ہی انڈس فور کے ساتھ ہم تو اس سے جڑے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ اتنا ایمپورٹنٹ ایونٹ ہے اور اس کا فائدہ پوری دیش کو ہوگا تو یہ تھے امول کے امڈی جین ایس مہتہ جن کا مانا کی بھارت سرکار کے سہکار سے سمردی کو ابھیان جو ہے اس کو آگے بڑھان میں نیکیول امول مہتون بھومکہ نہیں با رہا ہے بلکہ کسانوں کو آرتے روح سے سسکت اور مضبوط بنانے کا انتراشتے شطر پر ایک ادھان بھی پرستود کر رہا ہے میرے ساگی کمروان سورپ کے ساتھ موپی آدو ڈیڈی نیوز گریٹر نوڑا بھارے سرکار دیش میں جل سنگرکشن کو بڑھاوا دینے کیلی مشن مون پر کام کر رہی ہے اسی کرم میں پرانے جھالار اور باونیوں کا جن ادھان کیا جا رہا ہے دیش میں پرانک مہتف کی جلی سنسکریتی کو سہیجنے کے ساتھ ہائیٹرو جیو ٹوریزم کو بڑھاوا دے کر کیسے روزکار کے افسر شرجت کیے جا سکتے ہیں سیوی شہ پر ہماری سواندات اوپی آدب نے بات کی جانے مانے انتراشتی ہے بھو بھرک ویششن کیے ڈاکٹر شیف سنگرہ ٹھول سے جل ہے تو کل ہے اسی تھیم کو لے کر بھارے سرکار لگاتار کام کری اور اسی کو لے کر ایک بہترین منترہ لے جل سکتی منترہ لے کے نام سے بنایا گیا اور آج دیس میں نے کہا جل سرکشن ہو رہا بلکہ بھوگر میں جو جل ہے اس کے سرکشن کے ساتھ اس کے بہتر اپیو کیسے کہا جائے اس پر بھی سود ہو رہے ہیں ابھی اسی ویسے پر بات کرنے کے لئے امار ساتھ موجودہ انتراشتی ہے بھوگر بھی سکتے ڈاکٹر شیف سنگرہ ٹھول سر کے بات کریں جل کی مہتا دیکھئے جل کے بارے میں جتنا کہا گیا ہے اور سنرکشن کے لئے جتنا جوڑ دیا جا رہا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ جل کتنا اپلبد ہے اور آنے والے سمیں میں یدی کوئی ویشوید ہو جنے کی سمبھاؤنا ہے تو جل کو لے کر سب سے پربل سمبھاؤنا ہے بتائی جا رہی ہے میں اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری پراتین جل سنسکرتی ہے اس پراتین جل سنسکرتی کو یدی ہم سنرکشت کر لیں تو ہم جل کو بچا سکتے ہیں بارش کے مادیم سے ہمیں اتنا پریابت جل مل جاتا ہے کہ ہمیں جل کی کوئی سمسیاں نہیں ہیں پرنتو اس کا سنرکشن نہیں ہونے کی وجہ سے جو پرمپراغت جل ستروت تھے ان کو ہم نے ختم کر دیا ہے وہ ڈسٹ بین بنتا جا رہا ہے اس وجہ سے جو بھو جل ہے وہ ریچارج نہیں ہو پا رہا ہے جب تک بھو جل ریچارج نہیں ہوگا ورسہ کا جل بچایا نہیں جائے گا اور پرمپراغت جل ستروتوں کو سنرکشت نہیں کیا جائے گا ہماری پراتین جل سنسکرتی کو ادھیان کر کے اس کے اوپر ایک روپ ریخہ بنا کر جل سنرکشن پر کاری کرنا چاہیے جو پرمپراغت جل ستروت بنائے گئے ہیں اس میں راجہ مہراجاؤں کے علاوہ وہاں کے جو بھاماسا اس شہر کے ناغری انہوں نے الگ الگ اس طرح کے اوپر جل کے پرمپراغت جل ستروت بنائے اس کے بہترین ایگزامپلی دیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو گجرات اور راجستان کے اندر جتنے سندر پرمپراغت جل ستروت بنائے گئے ہیں ان کی جو کلاتمکتہ ہے ان کا جو آرکیٹیکچر ہے بہت ہی سندر بنائے گئے ہیں واسطو کے حساب سے بنائے گئے اور کتنا گہرا جل تھا آپ اس کو دیکھ کر انمان لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے جل کا سنرکشن کر کے ان کو یہ پتا تھا کہ یہاں سے شیرائی نکل رہی ہے پانسو ورس پہلے ان کو گیان تھا کہ یہاں جل کی اپلپتہ رہے گی ادھرپور میں آپ دیکھیں گے ایک وارٹر باڈی ریچارز ہونے کے بعد دوسری وارٹر باڈی میں وارفلو جاتا ہے تیسری میں وارفلو جاتا ہے پانی کو بلکل ویسٹ نہیں ہوتا تھا تو جو یہ سندیس آپ پرمپرگت جل اسطرورت سے پرابت کر سکتے ہیں کہ ہمارے پوروجو نے جس میں راجہ مہراجہ ناغرک اور بھاماسا یہ سب جل کو لے کر کتنے جاگ رکھ تھے ایسا کہ آپ نے جکر کیا ہائیڈرو جیو ٹوریجم اگر جو باوریاں ہیں تالاب ہیں ندی نالے ہیں چھوڑے چھوڑے جہرنے ان کے پاس اگر ان کو پھر سے کنجرب کر لیا جائے نام ہے ہائیڈرو جیو ٹوریجم ہائیڈرو کا مطلب ہوتا جل جیو کا مطلب ہوتا پرتھوی اور ٹیوریزم کا مطلب پریٹن جو پرتھوی کے اوپر جل ہے اس کو کیسے پریٹن کے روپ میں اکے رہیں جس سے جل بھی سنرکشت ہو اور آرثک درستی سے بھارت مضبوط ہو پریٹن میں کس طرح سے اچھال آ سکتا ہے جس سے روزگار ملے گا ویدیش کی کرنسی ہندوستان کے اندر آئے گی جن کا مانا ہے کہ جل سرکشن کے لیے نیکیول بارٹر بوڈیز کو جو پورانک بارٹر بوڈیز ہیں ان کو سرکشت کرنے کی جورت ہے بلکہ جیو ٹوریجم بنا کر ہائیڈرو جیو ٹوریجم پریٹن کے اندر بنا کر آرثک روانیوں کمانے کی بھی جورت ہے میرے سگی کامرابین انکیت کے ساتھ میں اوپی آدھاؤ ڈیڈی نیوز ڈل لے اور بہات یہ پرابندن سنستان تائمناباد میں پنچائیتی راج منترالے کے نیترتف میں پرابندن وکاس کارکرم میں پنچائیتی راج منترالے کے سچے ویویک بھاردواج نے پنچائیتوں سے پرابھاوی ستھانیے سف شاسن کے لیے رول موڈل کے روپ میں اپنی شمتہ کو اپنانے کا آوہان کیا رن نیتی کرامین پریورتن کے لیے پنچائیتوں لیپ سٹارٹ میں نیترتف کے شیرشک سے آجت کارکرموں میں ویویک بھاردواج نے کہا کہ پنچائیتیں ہمارے لوگ تانترک دھانچی میں مہتپون بھیمکہ نبھاتی ہیں ان کی شمتہ نرمان اور پرشکشن میں نیویش کر کے ہم دوہزار سینتالیس تک ایک وکسد بھارت کے درشتی کون کو ساکار کرنے کے لیے اپنی راشت کی نیو میں نیویش کر رہی ہیں اور آجتانی دلی سمیت تھنڈ سے کام رہی ہے بیتے چار دن سے نیونتمتہ پانچار ڈگری سے کم بنا ہوا ہے لگتار ریکارڈ توڑ رہا ہے ایسے میں دلی بنا برف والی شملا منالی بن گئی ہے دوسری طرف موسم ویبھاگ نے راجتانی میں دو دن کا آرنچ الہرٹ جاری کیا ہے گھنے کوہرے کے کارن کئی جگہوں پر ویزیبیلٹی شون نے رہی ساترہ جنوری کو بھی کوہرے اور شیط لہر کا آرنچ الہرٹ ہے آسمان صاف رہے گا صبح گھنہ کوہرہ رہ سکتا ہے کچھ جگہوں پر شیط لہر رہے گی ادھکتم تاپان بائیس اور نیون تم چار ڈگری تک رہ سکتا ہے اس بھی جمو کشمیر کے شریع نکر میں بھی کڑاکی کٹھنڈ اور شیط لہر برقرار اور طلب ہے کہ جمو کشمیر میں برتمان میں چلائی کھلا چل رہا ہے یہ چالیس دن کی بھیشن سردی کی آوادی ہے اس دوران علاقے میں شیط لہر چلتی ہے اور تاپان بیہر نیچے چلا جاتا ہے جس کے بعد مشہور ڈل جیل صحیح جل نکائے جم جاتے ہیں گاٹی کا حصہ ستی کا سامنا کر رہی ہے کیندر سرکار کی اوڑ سے چلائی جان رہی جن کلگیانکاری یوشناؤں کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے وکسد بھارس ان کلپیاترہ دیش کے الگ الگ حصوں میں جا رہی ہے موڈی کی گارنٹی والی گاڑی چھتیس گھر کے دومہ پنچائت پہنچی یہاں کیندر سرکار کی یوشناؤں کلاب لینے کے لیے بڑی سنکھیا میں لابہارتی پہنچی کیندر کی یوشناؤں چاہے ویوچولا یوشناؤں ہو نل جل یوشناؤں ہو پی ایم سممان نیتی یوشناؤں ہو آئشمان کارڈ ہو یا پھر دوسری یوشناؤں ہو ان یوشناؤں کے لابہارتیوں سے ڈیڈی نیو سوادہ دا سومیش پٹیل لے بات کی وکسی سنکھل بیاترہ کا رت پچھلے دو مہنوں سے کیندر کی یوشناؤں کا چنتہ کو لاب دینے کے لیے الگ الگ حصوں میں جا رہا ہے آج وکسی سنکھل بیاترہ کا رت 36 گڑ کے دومر پنچائت میں پہنچا ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھاری تعداد میں لوگ کیندر کی یوشناؤں کا لاب لینے کے لیے پہنچے ہیں دیکھئے تمام طرح کیاں پر اسٹال لگائے گئے ہیں اور آج یہاں پر لوگ کیندر کی یوشناؤں کا لاب لینے کے لیے پہنچے کچھ لوگ ہیں ان سے باتچیت کریں گے کہ آخر میں انہیں کس طرح کی یوشناؤں کا لاب ملا ہے میرے کو جنری سورکچھا یوشناؤں کا لاب ملا ہے جس میں مجھے پانچ ہزار روپے ملا ہے دس ہزار روپے ملا ہے دو کسط میں ملا ہے پانچ ہزار پہلے پانچ ہزار بعد میں تو موڈی جی کو دھنیواد دینا چاہتی ہوں یہ سورکچھا یوشناؤں کا لاب دینے کے لیے مجھے گیس کا لاب ہوا ہے پہلے میں دھومے سے چولہ جل آتی تھی اب اس سے مجھے موڈی جی کو دھنیواد کرنا ہے میں نل کے ہی سے بہت لاب ملا ہے اور سورکچھا اچھے والے پانی بھی پیتے ہیں ہم لوگ باہر جاتے تھے اور اب نل کے پانی پیتے گھر سے میرے کو ملا ہے کہ سمبان نے دھی کہ مطلب سلانہ میں مطلب چھے ہزار روپے ملتا ہے جس میں میں اپنا کھیتے کے لیے مطلب کام کیا جاتا ہوں میرے کو KCC لون کا لاب ملا ہے پسو پالن کے لیے جانور پالنے میں دکت ہوتا تھا وہ دکت ختم ہو گیا کھانا دانا کا خرچہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہاں کے ستھانی ہے گرامین ہے جو کیندگری یوجرہ کا لاب لینے کے لیے بھاری سنکھا میں ہاں پر پہنچے ہیں اور سابطور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آج انہیں کیند کی یوجنا کا لاب مل رہا ہے سومیس پٹیل ڈیڈی نیوز رائیپور اور آئے یہ بات کریں گے منڈی بھاو کی دیکھتے ہیں کیا رہا دیش پر کی منڈیوں میں بھاو ان دنوں زیادہ تر منڈیوں میں گےہوں کی آبک سامانے بنی ہوئی ہے ستاہ کے پہلے دن سنبار کو گےہوں کے سودوں میں اٹھا پٹک کے ساتھ کاروبار ہوا حالا کی کچھ منڈیوں میں اس دوران گےہوں کے بھاو میں کوئی بدلاؤ دیکھنے کو نہیں ملا ایک مارکنٹ کے مطابق دیش کی حالاگ الگ منڈیوں میں گےہوں کے بھاو اس طرح رہے گجرات کی راجکوٹ منڈی میں تیرہ جنبری کو لوکوان گےہوں کا بھاو تھا دوہزار آٹھ سو دس روپے پندرہ جنبری کو اس کے بھاو میں تیس روپے کے گرابٹائی اور بھاو 2780 روپے پر آ گیا راجستان کی بےگو منڈی میں بیتے دو دنوں کے دوران گےہوں کے بھاو اس طرح رہے یہاں تیرہ اور پندرہ جنبری کو گےہوں 2600 روپے پر بکا وہیں راج جی کی ہی خانپور منڈی میں گےہوں کے سودوں میں نرمی کے ساتھ کاروبار ہوا یہاں تیرہ جنبری کو گےہوں کا بھاو رہا 2670 روپے پندرہ جنبری کو اس کے سودے 35 روپے لڑھک کر 2635 روپے پر ہوئے اتر پردیش کی بہرائیچ منڈی میں تیرہ جنبری کو گےہوں کا بھاو تھا 2450 روپے پندرہ جنبری کو اس کے سودوں میں 50 روپے کی تیجی آئی اور بھاو جا پہنچا 2500 روپے پرتیق کونٹل اتر پردیش کی دوسری منڈیوں میں گےہوں کے بھاو کی بات کریں سومبار کو الہاباد منڈی میں گےہوں کا بھاو رہا 2450 روپے گاجی آباد منڈی میں بھاو رہا 2550 روپے لکھیم پور منڈی میں گےہوں 2510 روپے پر بکا جبکہ راج جی کی ہی پیلی بھیت منڈی میں اس دوران گےہوں کے سودے 2570 روپے پر ہوئے گےہوں کی اوپج کی بات کریں تو اس سال دیش میں گھریلے اسطر پر روی گےہوں کی پیدا بار ریکارڈ اسطر پر جا سکتی ہے جس کا اثر گےہوں کے بازار بھاو پر پڑتا دیکھ سکتا ہے کرشی منترالے کے گےہوں کے اوپج 1127.4 3 لاکھ ٹن انمانیت ہے جو پچھلے سال کے اتبادن کی تلنا میں 50.01 لاکھ ٹن ادھیک ہے وہیں بیتے سال اس دوران ربی گےہوں کی پیدا بار 1077.42 لاکھ ٹن رہی تھی اور آئیے بات کرتے ہیں موسمی کھیتی کی کسان اس موسم میں کیسے رکھیں اپنی کھیتی کا خیال دیکھتے ہیں راجستان میں گےہوں کی کھیت میں سچائی کریں ساتھ ہی سرزو کی کھیت میں بھی سچائی کر سکتے ہیں سرزو کی کھیت میں نرائی اور گڑائی کر لیں سرزو میں کیٹ لگنے کی سمبھاب نہ ہے ایسے میں سرزو میں کرشی وشیشگیوں کی سلا سے کیٹ ناشک شڑکے اس سمیہ کابولی چنے کے کھیت میں سچائی کرتے رہیں کسان جو کی کھیت میں بھی سچائی کریں ابھی جو میں کیٹ لگنے کی آشنگ کا بنی ہوئی ہے ایسے میں جو میں کیٹوں سے بچاؤ کے لیے کیٹ ناشک کچھڑکاؤ کر لیں یہاں کے کسان پیاج کے کھیت میں سچائی کر سکتے ہیں اس کے لعبہ ٹماتر اور لال مرچ کے کھیت میں ہلکی سچائی کرنے کا سمیہ اپیوکت ہے گجرات میں گنے کی روپائی کے لیے کھیت تیار کریں کسان گنے کے کھیت میں پریابت نمی بنائے رکھیں وہیں بھنڈی کی تڑائی کر سکتے ہیں ساتھ ہی بیگن کی تڑائی کر لیں اس سمیہ آلو کی کھیت میں ضروری اربرک کا استعمال کرتے رہیں گجرات میں ٹماتر کی تڑائی کریں اس کے ساتھ ہی لال مرچ کی تڑائی بھی کر لیں یہاں کے کسان لوبیا کی کٹائی کر سکتے ہیں ابھی قدو کی تڑائی کرتے رہیں گجرات میں سٹروبیری کے باغوں میں سچائی کریں سٹروبیری کے باغوں میں ضروری اربرک ڈالیں کسان دھان کے کھیت سے کھرپتوار نکال لیں یہاں ارہر کے کھیت سے گھاس پھوز نکال سکتے ہیں ٹماتر کے لیے جیوان شوالی بلوئی دومٹ اور دومٹ مٹی اس کے لیے زیادہ اپیوبت ہوتی ہے ایک ہیکٹیر باغی کے لیے سامانے کسم کا چار سو سے پانچ سو گرام بیچ چاہیے جبکی سنگر کسم کا ڈیڑھ سو سے دو سو گرام بیچ ہی پلی اپ دھوکا جن کسانوں کی پود تیار ہو گئی ہے وہ اب اس کی روپائی کر لیں روپائی کے لیے کھیت کو اچھی طرح جوت کر مٹی کو بھربura بنا لیں اور کیاریاں تیار کر لیں ہر کیاری 6.75 میٹر چوڑی اور ضرورت کے حساب سے 5 سے 10 میٹر لنبی ہو سکتی ہے دھیان رہے کہ سیمید بڑھوار والی فصل کے لیے کتار سے کتار کے بیچ کی دوری 60 سنٹی میٹر اور پود سے پود کی دوری 45 سنٹی میٹر ہونی چاہیے جب کی اسیمید بڑھوار والی فصل میں کتار سے کتار کی دوری 75 سنٹی میٹر اور پود سے پود کے سینچائی کر دے باد میں جب بھی آوشک ہو تو پانی دے دے رہے کھرپت وان ینترن کے لیے سمیں سمیں پر نیرائی گڑھائی کر دے رہے ٹماٹر میں کئی طرح کی بیماری بھی لگ سکتی ہے جھلس روگ میں پورانی پتیاں پیلی ہو جاتی ہے ٹماٹر ٹماٹر میں پتی تنہ اور بھل بھیدہ کیٹ لگتے ہیں اس سے گرسد پتیاں گر جاتی ہیں روگ تھام کے لیے وششگیوں کی صلحہ پر اچھت دواؤں کا چھڑکا کریں اور آئیے اب جانتے کچھ اور خبر خاص خبر میں سپریم پورٹی مطرہ کے شریکشن جنب بھومی شاہی عید کا مزید پہ بات کے سم مند میں ایک بڑا فیصلہ سنا آیا ہے کوٹ نے مزید کا نیرکشن کرنے کے لئے آئیوٹ نیوکت کرنے کے لاب آئی کوٹ کی آدیش پر روک لگا دی ہے بی جی پی نے لوگ صبح چناؤ کیلئے اپنی تیاری تیز کر دیے لوگ صبح چناؤ کو لے بی جی پی ادھی اکش جی پی نیردہ نیردیش کی سبی لوگ صبح کو کلسٹر میں بانٹ دیا ایک کلسٹر میں تین سے پانچ لوگ صبح سیٹو کو رکھا گیا ہے وارش پی جی پی نیت اور اکش منتری راج نیردہ سنگھ نے لکھنو کے حنو مندر پریسر میں سوشتہ بھیان کے تیاری شرم دان کیا پی ام مو دی آوان پر 22 جنور تک پی جی پی دیش پر تیر ستحلو اور مندر پریسر میں صفائی بھیان چلا رہی ہے آیودھی میں اکیول ساہ سج اور نیرمان پر دھیار نہیں دیا جا رہے بلکہ اس کے پریابرن کو ساف سترہ رکھنے کیلئے پوری یوش بنائی جا رہی اتر پردیش سرکار نے دھوان نیوی بھائیو پردیشن کو کم کرنے کے پردیشن سوموار دیر رہ تک سپار نیتا پیپور منتری گایتری پرسات پرجا پتی کے ممبئی ستیت ٹھکانو پر شاپے واری کیا خانان گھوٹانی میں آروپیت پرجا پتی پردیشن کے نام پر 6 فلیٹ میں ای ٹی نے کروائی کر کئی مہات پور دستاویز بھی برامت کی جمو کشمیر کے کشتوار میں آج صبح آر بچ گھوٹانی منٹ پر بھوکم کی جھڑکے محسوس کیے گئے راشتر بھوکم پر بھوکم کی تیو دا 3 درش درش کی گئے اسے کے ساتھ ہی آپ ہماری پوری ٹیم کو دی جا گیا نمس سکار